اسلام علیکم میرا نام میسے دیس مرزا اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل حکومت کے کچھ بڑے فیصلے جو ہے نا وہ سامنے آئے ہیں ایک تو آرٹیکل چھے کا فیصلہ ہے ایک پارٹی فری کی نہیں ہوتی اور آپ جو ہے اس کو حق میں فیصلہ دے لیتے ہیں مطلب یہ بات وہی ہو گئی کہ آپ شادی کا لہنگا لینے جائیں دکان پر اور دکان در آپ کو کفن پکلا دیں آئین یہ کب کہتا ہے کہ ایک شخص اگر ایم اے ایم پی بن گیا تو اس کو سو قتل بھی ماف ہیں آپ بتائیں گے چالیس ازار دشتگردوں کو ملک میں لانا یہ کہاں کی محبت باتری ہیں یہ شبر زیدی آج بڑی باتیں کرتا ہے یہ شوقترین بڑی باتیں کرتے ہیں عمران خان کے دور میں کہاں ان دوروں نے پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی خبریں نہیں سنائیں وہ جو رونا تھا وہ کس کے دور میں ہم نے سنا ڈیفالٹ کا اس نیازی حرام خور کے دور میں سنا ہم لوگوں نے تو جماعت پر مبندی لگنی چاہیے اگر نہیں لگا آتے تو پھر الطاب حسین کو بھی کھولا چھوڑو پھر ٹی ٹی پی کو بھی کھولا چھوڑو بابا دل لگنی چاہیے یہ ان دشتگرد تنظیم اس کو ڈیکلیئر کرنا چاہیے اور لوگوں کو پھر ایجوکیئیڈ کرنا چاہیے اسلام علیکم میرے نام ایسے دیس مرزا اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل حکومت کے کچھ بڑے فیصلے جو ہے نا وہ سامنے آئے ہیں ایک تو آرٹیکل چھے کا فیصلہ ہے ایک تین لوگ ہیں جماعت کے آریف الوی سابق صدر تھے عمران خان مسارے سابق وزیرعظم تھے اور اکاسم سوری جو ڈپٹی سپیکر تھے قوم اسمبلی کے ان تینوں کے اوپر آرٹیکل چھے لگنے جا رہا ہے اب آرٹیکل چھے کا مطلب یہ ہے کہ سنگین ترین غداری کے مرتقب ہوئے ہیں اب سنگین ترین غداری اب یہ تو کہیں گے کہ ہم تو محبت وطن ہیں ہم تو پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ہم پہ کوئی شک نہیں کر سکتا کہ ہم پاکستان کے غدار ہیں لیکن آئین یہ کہتا ہے کہ جس نے آئین کی وائلیشن کی اس نے اپنے حلف کی وائلیشن کی کیونکہ جب آپ وزیرعظم بنتے ہیں صدر بنتے ہیں آپ جب ڈپٹی سپیکر بنتے ہیں یا سپیکر قوم اسمبلی بنتے ہیں تو آپ ایک قسم کھاتے ہیں اور اسلام میں قسم کی بڑی اہمیت ہے آپ قسم کھا کے یہ بات اقرار کرتے ہیں کہ میرے ذاتی مفاد میرے پارٹی کے ذاتی مفاد میرے لیڈر کے مفاد میری فیملی کے مفاد میرے دوستوں کی مفاد بعد میں پاکستان کا آئین پاکستان کا قانون اور پاکستان یہ سب سے پہلے ہیں آپ قسم کھا لیتے ہیں تو آپ کو بینگا مسلم بھی اس کی پاسداری کرنی پڑتی ہے اس طرح کرسٹینٹی کے اندر بھی بائبل پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائی جاتی ہے تو یہ تمام طرح چیز اس لیے ہوتی ہیں تاکہ آپ پابند ہو جائیں اور اس ملک کا نظام چل سکے تو ان تینوں نے غداری کی اپنے آئین کے ساتھ پاکستان کے آئین کے ساتھ جس کی انہوں نے قسم کھائی تھی تو اب ان پر آرٹیکل چھے لگنا چاہیے نہیں لگنا چاہیے میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ لگنا چاہیے اب لوگ بات کریں گے کہ پہلے بھی لوگ آئین توڑتے رہے ہیں آئین کے خلاف ورزیاں کرتے رہے ہیں دیکھیں زندہوں میں اگر آپ نے مثال قائم کرنی ہے تو آپ کے پاس بہترین موقع ہے جو مر گئے جو چلے گئے اس دنیا سے میرے خواہ سے ان کو بھول جائیں اب let's begin from today آج سے شروعات کرتے ہیں تاکہ کل کو کوئی دوبارہ یہ کام نہ کر سکے میرے خواہ سے پہلے ماضی میں شاید اس طرح کی آئین توڑنے والوں کو سزائیں نہیں دی گئیں شاید یہی وجہ ہے کہ آج لوگوں کو یہ جررت پیدا ہوتی ہے قانون کی خلاف فرضی کرنے کی یا آئین توڑنے کی تو یہ اچھا اقدام ہے میرے خواہ سے ہونا چاہیے اور ان کا کیس چلنا چاہیے لیکن کیس چلنا چاہیے یہاں ایک الگ چیز آ جاتی ہے کیا عدالتیں implement کریں گی کیا عدالتیں interference کریں گی تمام طرح چیزوں کے اندر میرے خواہ سے نہیں کریں گی عدالتوں کی یا تو دو تین مجبوریاں ہو سکتی ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھپن باون کیسز ہیں پولٹیکل پچھلے کئی سالوں کے اندر اور جس میں کونسٹیوشنل کیسز تھے پولٹیکل کیسز تھے باون تریپن کیسز میں سے پچاس کیسز ایک ہی جماعت کے فیور میں اس کے فیصلے کیے گئے ہیں how is it possible مطلب ایک اکل سادہ اکل بھی کیسے کہہ سکتی ہے کہ پرٹیکولر ججز نے وہ فیصلے سنے کیسز سنے اور انہوں نے ایک ہی پارٹی کی حق پر فیصلے کر دیے سارے تو اس سے زیادہ پاکستان کے انصاف کیا چاہیے لوگوں کو لوگوں کو دنیا کو تو بتانا چاہیے کہ دیکھیں پاکستان کے عدالتیں تو بہت اچھی ہیں پاکستان کے عدالتوں میں تو کیا انصاف ہو رہا ہے پھر بھی ہم بترین عدالتوں کے اندر کیوں آ رہے ہیں تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے بیٹھ کے اس کے اوپر غور کرنا ہے کہ یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کیا کھلوار ہو رہا ہے عدالتی کھلوار کیا ہو رہا ہے ایک پارٹی فریق ہی نہیں ہوتی اور آپ جو ہیں اس کو حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں مطبع یہ بات وہی ہو گئی کہ آپ شادی کا لہنگا لینے جائیں دکان پر اور دکان در آپ کو کفن پکڑا دیں تو کوئی تک بنتی ہے دکان در کو آپ کہیں گے تیرا دماغ خراب ہے میں اسے شادی کا لہنگا مانگ رہا تو مجھے کفن پکڑا کے جا رہا ہے تو یہ سب کچھ عدالتوں کے اندر ہو رہا ہے عدالت میں آپ کسی اور چیز کا انصاف مانگ رہے جاتے ہو آپ کوئی اور چیز کا انصاف دے دیتے ہیں مطبع آپ نے پیٹیشن کوئی اور داخل کی انصاف کسی اور چیز کا مل گیا مطبع آپ بولیں گار میں نے تو یہ کہیں لکھا ابھی نہیں ہے تو عدالت نے کیوں فیصلہ دے دیا اور آٹھ کیا آٹھ ججز تو یہ وہ تمام طرح چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان میں ٹھیک ہونے کی بھی ضرورت ہے جس کو درست کرنے کی بھی ضرورت ہے میرے خواہ سے پاکستان کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے ہماری ایک بہترین آرمی ہے بہترین حکومت ہے ہمارا نظام ہے ہماری بروکرسی ہے یہ ملک ستر پشتر سالوں سے چل رہا ہے جیسا مردی چل رہا ہے لیکن چل رہا ہے اور آپ اس کو فیلڈ سٹیٹ نہیں کہہ سکتے جیسے آفریقہ کے کچھ میڈل ایس کے مبالک ایسے ہیں کچھ عرب کے مبالک ایسے ہیں جو فیلڈ سٹیٹ ہیں ہمارے اپنے پڑوسی ملک میں دیکھ لیں کیا برا حال ہے ماں پر اور جنگیں رہی ہیں جس کا موٹ ہاتا تھا آ کے بم مار کے چلا جاتا تھا اٹیک کر دیتا تھا اس ملک کے اوپر تو پاکستان اس سیچیشن میں تو نہیں ہے میرا نہیں خیال کہ کسی کی بھی جررت ہو سکتے کہ پاکستان میں کوئی آ کے اٹیک کر سکے ہمارے انڈیا کافی بڑا ملک ہے ہم سے اور ایکانومی کی لیاس سے بھی کافی جیسے ایکانومی کی لیاس سے تو میں اس کو کوئی طاقتر ملک سے نہیں سمجھتا کیونکہ غربت وہاں پہ ہم سے زیادہ غریب لوگ ہیں اور وہاں پہ پاورٹی بہت زیادہ ہے عبادی بہت زیادہ ہے انڈیا کو کمپیر کرنا ہے اب چائنہ سے کمپیر کر سکتے ہیں لیکن پرابلم is that کہ ان کی بھی دو تین جہاز آئے تھے اس ملک میں ڈیمینشر کرنے کے لیے لیکن ہم نے لا کے حچے بڑھاتا تھی وہ پھر آپ کا پائلٹ پکڑا گیا سارا جہاز گرائے ہم نے تو ہمیں خودمختار ملک ہیں ہمیں فخر ہے کہ ہماری جو عام فورسز ہیں ہماری ائر فورس پہ ہمیں ہمیں نیوی پہ فخر ہے کہ ایسی اللہ تعالی نے ہمیں ایسی ڈسسپلن فوج عطا کی ہے کہ کسی کی جرت نہیں اس ملک پہ بھرائے راست حملہ کر سکے تب یہ چھپ کے حملے کرتے ہیں اس کی بھی ریزن ہے وہ بھی ہمیں ڈسکس کروں گا کہ یہ تمام تر چیزیں ہم نے بڑی دشرت گردی پہ کاروائیاں کی اور کامیابی حاصل کی کیوں کس ناسور کی وجہ سے دوبارہ یہ تمام تر چیزیں اس ملک کے اندر دوبارہ سے جو نا سر اٹھا رہی ہیں ای نیہاو تو عدالتی معاملوں کے اوپر تو اس سٹیٹ کو ایکشن لینا چاہیے اگر ان کو لگتا ہے کہ کئی نہ کئی کوئی نہ کوئی گڑبر ہے کچھ لوگ سوشل میڈیا کے ڈر سے اگر کچھ فیصلے کر رہے ہیں کچھ ججز اپنے ملک سے باہر ریٹائیمنٹ کی زندگی میں چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر اٹیک نہ ہو ان کے اوپر بولنگ نہ ہو اس آپ کو پتا ہے کہ ابھی توشا خانہ کے حوالے سے کچھ کیسز سنائے تھے ججز نے تو وہ ججز کو باہر جا کے لوگوں نے گھیر لیا ہوتنگ کی تو شاید ججز ڈڑتے ہوں کہ یار اگر ہم نے حق میں فیصل نہیں دیا اس جماعت کے بانی کے تو اس کے جو کلٹ میمبرز ہیں وہ آگے جا کے یہ نہ ہو کہ ہماری فیملی کو ہماری آگے ایرٹائیمنٹ کی جو لائف ہے وہ سکون میں نہ گزرے تو یہ ڈر بھی ہو سکتا ہے یہ خوف بھی ہو سکتا ہے پھر کالے بھنڈوں کے بارے میں کیا بات کریں بات کیا ہو رہی ہوتی وہ اپنے ہی رونا رو رہا ہوتا ہے اپنی ایموشنز میں گم ہوتا ہے اپنی دوستی یاری کی قصتوں کو لے کے بیٹھا ہوتا ہے بھئی نکلتا ہے اس بار پی ٹی اے کا رہنماں بھی آکے بیٹھ کے مجھ سے بات کریں وہ جواب نہیں دے سکتا ہے ان چیزوں کا وہ بھی کہے گا ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہم بڑی پارٹی ہیں ہم نے ووڈ لی ہے ہمارے ساتھ اس لیے انصاف ہونا چاہیے آئیں گے کب کہتا ہے کہ ایک شخص اگر ایم نے ایم پی بن گیا تو اس کو سو قتل بھی ماف ہیں کیا یہ کانون میں نہیں لکھا ہے کہ آپ پاپولر ہیں تو آپ دنیا کا ہر گناہ کر سکتے ہیں یہ سزا نہیں مل سکتی ہے آپ کو یہ پاپولارٹی تو کہاں آگئی پاپولارٹی ڈیفرنٹ چیز ہے اس کی لیے بڑے ڈائنمکس ہوتے ہیں آج کل تو سوشل میڈیا پہ جو چھا گیا جس نے سوشل میڈیا پہ کارنامے انجام دے دیئے وہ ملک میں پاپولر ہو گیا ہمارے ملک کی تو وہ ورڈ نہیں یوز کرنا چاہتا لیکن بڑے پڑے لکھے لوگ بھی ہمارے ملک میں اس کلٹ میں سے نکالیں گے لوگوں کو anyhow further یہ ہے کہ اب پابندی کی بات کی جاری یہ important چیز ہے کہ اس جماعت پہ پابندی کیوں لگنی چاہیے کیا کسی سیاسی جماعت پہ پابندی لگنی چاہیے اگر کسی سیاسی جماعت پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے یا کسی سیاسی لیٹر پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے تو پھر میں ماضی میں نہیں جاؤں ہوں کہ عمران خان نے نواز شریف پہ پابندی لگائی مریم نواز شریف کو دکھانا حرام ہو گیا تھا اس ملک کے اندر اور یہی عمران خان تھا جس نے یہ فیصلے ساری کیے تھے میں ماضی میں نہیں جاتا لیکن میں ایک چیز دیکھتا ہوں کیا عمران خان اور اس جماعت کے جتنے بھی عمل رہے ہیں ان پچھلے ایک ڈیڑھ سال کے اندر میں نو مئی سے شروع کروں گا کیا ایسے کام کرنے والے کو اس ملک میں آپ پناہ دے سکتے ہیں یا آپ اس ملک کے اندر اس جماعت کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملک کی خیر خواہ ہے ایک ایسا شخص جو حلفاً یہ بات اقرار کر رہا ہے جو ٹی وی پہ آکے یہ بات اقرار کر رہا ہے کہ میں نے اس ملک میں تحریک طالبان دشتگرد تنظیم جس نے اس ملک میں ستر ہزار سے زیادہ لاشیں دیئے اس ملک کو آپ کے اور میرے گھر والوں سے وہ لاشیں اٹھی ہیں ہماری فوجی جوانوں نے اپنی جانوں پہ کھیل گیا ابھی کل بنو میں ہمارے آٹھ جوانوں نے شہادت نوش کی ہے نا وہ جو آٹھ جوان تھے کیا سستی ہے ان کی جانوں کی قیمت کیا وہ آٹھ جوان جنہوں نے شہادت نوش کی ہے صرف آپ کے اور میرے مستقبل کے لیے یا اس ملک میں میں اور آپ چین کی نیند سو سکیں مجھے بتائیں گے جو تنخواہوں کی بات کرتے ہیں یہ پچاس ساٹھ ہزار پہ لے کے جنہوں نے اپنی جان دے دی یہ پچاس ساٹھ ہزار کی جان ایک جوان کی دو دو میں دیتا ہوں آپ کے بیٹے کو میں پچاس ساٹھ مہینے کا بولوں گا جاؤ بارڈر پہ جا کے کھڑے ہو کے دکھاؤ وہ کہیں گے نہیں میں کمیوٹر پہ بڑھا دوں گا اس کو میں کلرک کی نوکری دے دوں گا لیکن نہیں میرے اترہ جگرہ نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹے کو جو انہیں بارڈر پہ بھیجوں میں کئی ماہوں کو اسے جانتا ہوں جو اپنے لال کو اپنے جگر کے ٹکڑے کو وہ بارڈر پہ نہیں بھیج سکتے ان کے اندر اتنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ در خوف ہے وہ اتنا دل گردہ ہی نہیں ہے یہ بڑا یہ آسان کام نہیں ہے ایک لال کو پیدا کرنا پیدا ہونے سے لے کے اس کو اٹھارہ انیس سال بیس سال کا بنانا اور بعد میں اس کو آپ بارڈر پہ بھیج دینا صرف اس ملک کی خاطر ہم نے حلوہ لیا وہ ان چیزوں کو ایک شخص کہتا ہے میں نے چار چالیس ہزار لوگوں کو ملک میں واپس بلائے اس میں پانچ ہزار جنگ جو ہیں ٹارگیٹڈ والے جنگ جو جو ٹرین جیشت گرد ہیں ہم کہتے ہیں یہ باتی کوئی نہیں حلوہ بات ہے تو آپ کسی نے اس کو سیدھے سے نہیں لیا تو ایسے شخص کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بابندی نہ لگائے اس جماعت کے اوپر ہمارے فوج کے جوان جنہوں نے قربانیاں دیم جنہوں نے اس ملک کی خاطر اپنی جان قربان کر دی میں اس پہ زیادہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا آپ کے لاکھ سلاف ہوں فوج کے ساتھ آپ کو لاکھ دشمنی ہوں گے فوج فوج ایسی فوج یہ کرتی ہے فوج سیاست میں آتی ہے فوج لوگوں کو اٹھاتی ہے بٹھاتی ہے لاتی ہے جان کی قیمت سے بڑھ کر کوئی چیز ہے اس ملک کے اندر مجھے بتائیں یہ آپ کو بہکاتے ہیں ہمارے ملک کے دشمن ہیں ان کی وجہ سے دہشت گردی ہو رہی ہے یہ دہشت گردوں کو آپ بتائیں یہ چالیس ہزار دہشت گردوں کو ملک میں لانا یہ کہاں کی محبت بطری ہے چالیس ہزار دہشت گردوں کو زبان اور قومیت کی نام پر واپس لانا اور پھر ملک کے دشمن کرنا آپ کو اور پھر یہاں بساک کے اس ملک کے اندر کیاوس کریٹ کر کے آپ ہوگے پتہ پلاننگ کیا ہے یہ بلوچستان میں جو ہمارے بلوچ قوم ہے ہماری ہے میری سب سے فیوریڈ قوم بلوچ ہے میں یہ بہت ساری ویڈیوز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ مجھے بلوچوں سے زیادہ اس ملک میں کسی سے اتنا پیار نہیں ہے میں خود پنجابی ہوں میری وائف بیگم میری سندھی ہے لیکن میں نہ سندھیوں کو اتنا پسند کرتا ہوں نہ پنجابیوں کو نہ پھٹان کو نہ کشمیریوں کو میری سب سے فیوریڈ اگر میں حرارکی کروں تو بلوچ قوم میری فیوریڈ ہے اس کا ریزن یہ کہ میرا بلوچیوں کے ساتھ بچپن گوز رہا ہے میرے پڑوسی تھے تو میرا بچپن گوز رہا ہے اور میرے یونیورسٹی میں دو سارے بلوچ تھے تو میں بلوچوں کو بہت دل سے پیار کرتا ہوں تو باقی قومیں بھی پیاری ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن ایک میرا اپنا رشتہ الگ سے ان کا ہے آپ کو کیا پتا کیسے بے وخوب بنایا جا رہا ہے ایک قومیت کی نام پہ دہشتگردی کی نام پہ یہ لاپتہ لوگوں کے نام پہ یہ غائب کرتے ہیں بلوچی تنظیمیں یہ جو بی ایل اے کی تنظیمیں نام بلوچوں کا استعمال کر رہے ہیں یہ دہشتگرد تنظیمیں فنڈ ہمارے انڈیاں سے لے رہے ہیں رو سے فنڈز لیتے ہیں اور یہاں پہ آکے کروائیاں کرتے ہیں ہمارا کھلا دشمن تو ہے نا انڈیا سب کو پتا ہے اور یہ جنگ چلی ہی آ رہی ہے یہ کولڈ وار دونوں ملکوں کی ترمیان چلی ہی آ رہی ہے تو یہ تمام تر چیزیں پھر وہ قبضہ کر کے کیا پتا کہ آپ کو غلام بنا دیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور آپ کو لگ رہا ہوں کہ ہماری ازادی کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں میں آپ کو یہ بات دنگے کی چوڑ پہ کہہ رہا ہوں آپ کے لاکھ اختلاف ہوئے ہماری پاک فوج کے ساتھ یا ہمارے اداروں کے ساتھ لیکن اس ملک میں اگر آپ کا کوئی ایک خیر خواہ ہے نا تو وہ آپ کی آم فورسز ہیں یہ بات میں بہت ایکسپیرینس کے بعد آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس ملک میں اگر آپ کو کوئی خیر خواہ ہے جو اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں جو اس ملک کی ایکانومی کی بہتری چاہتے ہیں جو اس ملک میں دہشتگردی سے پاک اس ملک کو بنانا چاہتے ہیں اس ملک کے اداروں کو بہتر طریقے سے کام کرنا دیکھتا ان کو دیکھتے ہوئے چاہتے ہیں کہ وہ کام کرتے ہیں ان کو دیکھیں بہترین انداز میں وہ آپ کی آرمی ہے کوئی ایسا ادارہ اٹھا کے دیکھ لیں ہمارے سیویلینز کا کہ آرمی نے روکا ان لوگوں کو سیویلین داروں کو کہ کراچی میں جو دشتگردی ہے کراچی میں جو سٹریٹ کرائم ہے کراچی میں جو سڑکیں ٹوٹی بھی ہیں کراچی میں پانی کا مسئلہ یہ فوج کی وجہ سے کیا یہ 36 سال سے وہاں پہ فوج کی وجہ سڑکیں ٹوٹی بھی ہیں یا کراچی میں پانی نہیں آتا آپ کی جان و مال کی حفاظت نہیں ہے یہ فوج کی وجہ سے یہ چیزیں سوچنے والی ہیں یہ سمجھنے والی ہیں کہ ایک ہی ڈسپلنے کے دارہ ہے جس کے بارے میں کمزور کرنے کی کوشش کی گئی سمجھیں اس بات کو یہ بہت گہری بات ہے آگے چیزیں ہیں عمران خان نے یہ حرکتیں کیوں کی فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کی فوج اور عمام کو سامنے لاکے کھڑا کرنے کی کوشش کی اور پھر بات کی کہ ہم تو جوانوں کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم تو افسران کی بات کر رہے ہیں اور کوئی بریگیڈیر کوئی پیدا ہوتے ہی بریگیڈیر بن جاتا ہے کوئی میجر لیٹرن جنرل میجر جنرل پیدا ہوتے ہی لیٹرن جنرل بن جاتا ہے وہ جونیر پوز پہ وہ لیٹرنن سیکنڈ لیٹرنن کیپٹن ہوتے 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 اس پوزیشن پہ آتا ہے اس نے وہ تمام قربانیاں تکلیفیں وہ ہارڈ شپ دیکھی ہوتی ہیں تب جا کے وہ کسی مقام پہ ہوتا ہے آپ ایسے ڈیفرنشیئٹ کرتے تھے ہیں وہ جوان تو ہمارا بالکلو ٹھیک ہے اوپر افسران کا مسئلہ ہے وہ جو افسران ہے وہ کبھی جوان بھی تو تھا وہ آج بھی وہ جوان ہے آج بھی پاکستان انڈیا کی اگر جنگ چھڑ چاہے یا کسی دشمن میں تو یہ ہمارے افسران ہی آگے نظر آئیں گے آپ کو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ اپنے جی ایچ کو کے جی ایچ کو میں بیٹھے رہیں گے یہ سارے یہ یہی آگے ہوں گے فرنڈ پہ اور ہم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے سے دعائیں کر رہے ہوں گے پہلی گولی کے آگے کھڑے ہونے والے یہی لوگ ہوں گے ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے مسائل ہیں ہمارے ملکے میں مانتا ہوں لیکن کو ٹھیک کرنا ہے آئی ایم ایف کے کرزے کترے لیے ہیں بندے نے آئی ایم ایف کے کرزے لے کے ان پلانس کو سبوتاش کرنے والا کون تھا یہ شبر زیدی آج بڑی باتیں کرتا ہے یہ شوکہ ترین بڑی باتیں کرتے ہیں عمران خان کے دور میں کہیں ان دونوں نے پاکستان کے ڈیفالڈ ہونے کی خبریں نہیں سنائیں ڈیفالڈ کا سب سے تھا رونا میں وہ والا رونا نہیں بتا رہا آپ کو میں وہ ورڈ استعمال کر سکتا ہوں میں وہ جو رونا تھا وہ کس کے دور میں ہم نے سنا ڈیفالڈ کا اس کے دور میں سنا ہے اس نیازی حرام خور کے دور میں سنا ہم لوگوں نے تو جماعت پر پبندی لگنی چاہیے اگر نہیں لگاتے تو پھر الطاف حسین کو بھی کھولا چھوڑو پھر ٹی ٹی پی کو بھی کھولا چھوڑو اگر ٹی ٹی پی دہشتگرد ہے جنہوں نے اس ملک پہ دہشتگردی کی اٹیک کی ہے اگر الطاف حسین دہشتگرد ہے جس نے کراچی کو توڑنے کی کوشش کی میں خود کراچی کا ہوں مجھے پتا ہے الطاف حسین کی دور کے اندر کتنی قتل وغارت ہوئی ہے کیسے کراچی کو توڑنے کی کوشش کی کراچی کو کاٹنے کی کوشش کی اس ملک سے آج کی پی کے کو کاٹنے کی کوشش کی جارہی ہے چالیس ہزار دہشتگردوں کو کی پی کے میں بسا کے تو ایسی جماعت والے کو کیا کھلی چھوٹی ملنی چاہیے اور جائز کے پیروکار ہیں میں تو کہوں گا ان کو ہم کریں گے ٹھیک انشاءاللہ تعالیٰ ان کی فکر نہ کریں آپ یہ جو چار ویڈیوز دیکھے ٹیک ٹاک پہ عمران خان عمران خان کے نعرے مارتے ہیں سب کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور ان کے ذہن سازی کریں گے یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو جہاز سمجھ کے کریں گے سب کو لائن پر لے کر آئیں گے کہ تم کس بندے کا ساتھ دے رہے ہو تم کس بندے کے ساتھ کھڑے ہو اس وقت تم یہ قابل نہیں ہے اس ملک کے اندر حکمانی کرنے کا یہ اس ملک کا لیڈر کرانے کا قابل نہیں ہے بابادی لگنی چاہیے یہ ان دہشتگرد تنظیم اس کو ڈیکلیئر کرنا چاہیے اور لوگوں کو پھر ایڈیوکیٹ کرنا چاہیے یہ پروسس ہونا چاہیے جنہوں نے پاک فوج کے اوپر حملے کی جس نے اس ملک کے محافظوں پر حملے کی جس نے اس ملک کے اندر دہشتگردی پاکستان تباہ ہو جائے گا روک جائے گا یہ تو مہبے بطن ہو تمہارا اگر کتنا مرضی یار تمہارا اختلاف ہو ادارے کے ساتھ مجھے پتا باقی لوگ بھی انہوں نے کبھی کہا کہ پاکستان کے جو غدار ہیں پاکستان کی جو افواج ہے یہ غدار کا ورنگ کسی نے استعمال کیا ہماری فوج کے لیے آج تمہارے لیے چیز استعمال ہو رہی تو چیخیں نکل رہی ہیں اور چند نام نیاز انکر اور یہ جو سیٹیں ہارے ہوئے لوگ ہیں ان سالوں کو سیٹیں نہیں ملیں اپنے کونسٹیونسی میں تو کام کر رہی سکے آج مخالفت کر رہے ہیں ان چیزوں کی ان آستین کے سامپوں کو بھی جنہ روکنا ہوگا اور عدالتوں کو عدالتوں میں اگر کوئی مسئلے مسائل ہیں تو یہ میں نے اپنے وی لاؤگ سے ٹھیک نہیں کرنے ریاست کے پاس پاور ہے ریاست has to identify کیا issues ہیں کیوں ان لوگوں کے اندر یہ ایسے معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ ان کو کوئی ٹھیک کرنے کے لیے آگے نہیں آ رہا یہ آپ اتنے کمزور ہیں کیا یا تم مانیں کہ عدالتیں ٹھیک فیصلہ کر رہی ہیں لیکن اگر آپ چانتے ہیں کہ عدالتیں فیصلہ ٹھیک نہیں کر رہی ہیں تو ٹھیک کر رہی ہیں ان کو آپ ریاست ہو اس ملک کی ذمہ داری آپ کے ہاتھ میں عدالتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے ایک فیصلہ کی ایک ہزار پوائنٹ کی کمی ہوگی سٹاک چینج کے اندر کون بھرے گا اس چیز کو اس ملک کی معیشت کمزور ہوگی مہنگائی ہوگی عدالتوں نے ٹھیک کرنی ہے آپ لوگوں نے ٹھیک کرنی ہے جن کے ہاتھوں میں یہ اس وقت حکومت ہے آپ ہاتھ پیاتھ رکھے بیٹھے رہے ہیں یا آپ استیفات دیتے ہیں گھر سے ہیں یا کیوں حکومت کر رہے ہیں آپ لوگ جب آپ پاکستان کی سٹیبلیٹی کو ٹھیک نہیں کر سکتے تو آپ کو حق ہی نہیں ہے پھر تو یہ رونا رونا ہم وی لاؤگرز ہیں یار ہم یوٹیوبرز ہیں we have to cry اگر ہم اس ملک میں کچھ غلط ہوتا و نظر آ رہے ہیں ہمیں رونا ہے عدالتیں کام نہیں کر رہی ہیں اس ملک کے ادارے کام نہیں کر رہے ہیں یہ کام نہیں کر رہے ہیں اس ملک کو ٹھیک کر رہے ہیں خدا کے لیے یہ میں بات کر سکتا ہوں شباہ شریف صاحب یہ آپ کا ڈوین نہیں ہے کہ آپ پریس کانفرنس میں بیٹھ کے روئے ہیں کہ بارہ سو ارب کی کرپشن ہو رہی ہے پانچ ارب ڈالر جو ہیں وہ ایک پورڈ کے اندر صرف فریڈ کی مد میں جا رہا ہے یہ آپ کر رہے ہیں باتیں ہمیں آپ کی طرف سے ایکشن چاہیے اگر عدالتیں مینی پلیٹ ہو رہی ہیں اگر عدالتیں کوئی دو نمبریاں کر رہی ہیں آپ کا کام ہے آپ کا کام ہے ایکشن لینا ہم سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں آپ کو آپ کا کام رونا نہیں ہے آپ کا کام تذہیہ کرنا نہیں ہے تذہیہ کرنا ہم پہ چھوڑتے ہیں ہم لوگوں کو ایڈگیٹ کر دیں گے کہ کیا ہو رہا اس ملک میں کیا نہیں ہو رہا خدا کے لیے اس ملک کو ٹھیک کریں اس ملک کے اوپر معاملات کو بہتر انداز میں آگے لے کے چلیں جو قربانیاں ہمارے فوجی جوان دے رہے ہیں بارڈرز کے اوپر ہمیں ان پر فخر ہے اور میں اس پوری قوم سے التجاہ کروں گا کہ خدا کے لیے ہمارا ایک بھی جوان جب اس ملک میں بارڈر پر اپنی شہادت نوش کرے اور اس ملک کے لیے جان دے تو خدا کے لیے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اپنے پیجز کے اوپر اپنے واتس ایپ اسٹیڈس کے اوپر رشداروں تک وہ تمام تر چیزیں آپ پہنچائیں بارڈ میں گیا نواز شریف بارڈ میں گیا عمران خان بارڈ میں گیا فضل ریمان بارڈ میں گیا یہ سارے لوگ جس نے جوان نے اپنی جان قربان کر دی آپ سب کچھ بھول کے کم از کم ایک گھنٹہ نکال کے اپنے سارے رشداروں اور دوستوں اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے پر اور ان کے لئے کم از کم ایک اچھے الفاظ جو انہا لکھیں دنیا کو بتائیں کہ ہم اپنے ان جوانوں جو اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑیں یہ آج آپ اسے عہد کریں کہ آپ یہ کام ضرور کریں گے باقی انشاءاللہ آگیا نیول وقت کے اندر ہمیں چیزیں ٹھیک کرنی ہیں آئی ایم ایف کے چمل سے نکالنا ہے ہمیں مہنگائی بھی ٹھیک کرنی ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی لیکن پہلے اس ملکی سٹیبلیٹی کو ٹھیک کریں